مفسب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو آلہ حضرت کی بات کرتے ہیں ہم تو آلہ حضرت کی افکار و نظریات پر چلنے والے ہیں ہم تو ان کے پیروکار ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں بھئی سیدی آلہ حضرت کی تحقیق تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی جو تاریخ ہے وہ آنٹ ربیل اول ہے اور جو وسال کی تاریخ ہے وہ بارہ ربیل اول ہے تو پھر آپ بارہ ربیل اول کو کیوں ملاد مناتے ہیں اس کے دو جواب آتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آلہ حضرت نے آٹھ ربیل اول لکھا ہے تو آپ آٹھ ربیل اول کو منا لیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں آٹھ کو منا لیں تو ہمیں پرابلم نہیں آپ آٹھ کو صبح بارہ کا پروگرام کریں ہم بارہ پر کر لیں اور اگر آپ کہیں گے کہ نہیں ہم بھی آپ کے ساتھ آٹھ پر آجیں تو ہم بھی آٹھ پر صبح بارہ کر لیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں یہ تاریخ کا جگڑ ہمارے نزدیک تو ہے ہی نہیں اب آپ آجائیں آلہ حضرت کی تحقیق کے اوپر آلہ حضرت نے کیا بیان فرمائے آلہ حضرت کی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے وہ ایک محقق ہے اور محققین جب کوئی چیز بیان کرتے تو اس میں تمام اقوال کو نکل کرتے اور اقوال کو نکل کرنے کے بعد آخر میں ایک نتیجہ بیان کرتے یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے 26 جلد کے اندر آلہ حضرت امام آہل سنت نے یہ بات بیان فرمائی کہ فلان کے نزدیک آٹھ ہے فلان کے نزدیک بارہ ہے فلان کے نزدیک یہ ہے آخر میں آلہ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ علم العداد والوں کے اعتبار سے یہ آٹھ رب العوال ہے پھر آلہ حضرت نے مزید ایک اور جملہ لکھا اور وہ جملہ یہ ہے کہ جمہور جو ہے ان کے نزدیک بارہ رب العوال ہے اسی کو منایا جائے یہ جملہ آلہ حضرت نے لکھا ہے یہ ہی منایا جائے یہ نتیجہ یہ ہے نتیجہ یہ نکال ہے یعنی گویا کہ اگر اعلیٰ حضرت کی اپنی تحقیق بھی ہوتی میرے نزدیک بھی آٹھ ہے تو اعلیٰ حضرت نے سامنے سے یہ فرمایا جمہور کے نزدیک بار ہے اس پر عمل کر رہے ہیں تو پھر اعلیٰ حضرت نے تو کہیں نہیں فرمایا کہ آٹھ کو منع آجائے اعلیٰ حضرت نے بھی بارہ کوئی فرمایا اگر اعلیٰ حضرت کے اشعار دیکھیں تو وہ ہے نا بارویں کے چاند کا مجراہ سجدہ نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا یہ بارویں کے چاند کون ہے اور یہ بارویں کے چاند کیوں ہیں کیونکہ بارہ ربیل اول کو دنیا میں جلوہ پروز ہوئے تو اعلیٰ حضرت تو اپنے اشعار میں بھی بارہ تاریخ کو کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے مولانا حسن رضا خان صاحب جو اعلیٰ حضرت کے برادر ہیں اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں انہوں نے تو پورے کلام لکھا ہے صحاب رحمت باری ہے بارویں تاریخ کرم کا چشمہ جاری ہے بارویں تاریخ وہ تو بارویں تاریخ پر ہی کہہ رہے ہیں تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت یا خانمہ دے اعلیٰ حضرت میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آٹھ ربیل اول کو منایا جائے لہٰذا امام کے درمیان یہ صرف کنفیوز کرنے کے لیے ادھوری بات بتائی جاری ہے پوری بات وہ ہے جو ام نے آپ کو ذکر کر دی اس پر آپ عمل کریں میں حوالہ ذکر کر دیتا ہوں چھبیسویں جلد صفحہ نمبر 411 اور دوسرا جو ہے وہ چھبیسویں جلد ہے صفحہ نمبر 427 فتاور عزویہ شریف آپ جا کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ہاں پہ ہی نتیجہ آپ نے ریفرنس بھی دے دیا اسی لئے ریفرنس بھی میں نے ارز کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ